جائے ہنساتیوں جائے بھین نموودہ نیلا سلام جائے سبیدھان حالکہ سبیدھان نام کی چیز تو اس سے میں دیش میں دکھائی نہیں رہی ہے لوگتندر پوری طریقے سے خطرے میں ہے میں بات کر رہا ہوں دلی کے کنجھا والا ہتیا کانڈ کی جہاں انجلی کو موت اس لیے دی گئی کوکہ وہ لڑکی ایک تو خوبصورت تھی اور موڈی سرکار بیٹی بچاؤ کا نعرہ دے رہی ہے بیٹی بچاؤ یعنی کس سے بچاؤ بھاجپا کے نیتاؤ سے بچاؤ پہلا ماملہ نہیں ہے سمانی دیشواسیوں بہت بارے اس طریقے کی گھٹنائیں سامنے آ چکی ہے میں آپ کا بھائی بھیجندر بھارتی ہے راشتیو پادکس بھیم چینہ آپ کے بیس صدیو رہا ہوں انجلی کی پوشٹ مارٹم ریپورٹ آئی ہے سیدھی طور پر گاڑی سے بارے کلومیٹر تک اس کو گھزیٹنے کا سبوت پریابت روپ سے پائے گئی ہے انجلی کا جو برین ہے دماغ جو ہے وہ سریر میں نہیں تھا یعنی چھت بچھت سریر پوری طریقے سے نگن عوستہ میں ملا دلی پولیس اسٹارٹنگ سے ہی اس کو درگھٹنا بتا رہی تھی ساتھ ہی انجلی کے ساتھ ایک لڑکی اور ندھی ندھی نے اس پورے ماملے کو چھپانے کا کام کیا ہے میں مانتا ہوں ندھی بھی اس میں دوشی ہے اور دلی پولیس کے سہیوگ سے دیش کی میڈیا اس ماملے کو ایک گلت روپ دینا چاہتی ہے آج ہی میں سوسل میڈیا کے مادہم سے کچھ پڑھ رہا تھا اس میں لکھا آ رہا ہے کہ میڈیا نے کہا ہے کہ انجلی کی جب موت ہوئی جب اس کی ایکشیڈنٹ ہوا وہ بہت ہی بہد نشے میں تھی لیکن پوشٹ مارڈم کرنے والے ڈاکٹروں کی پینل نے ڈاکٹروں کی ٹیم نے اس بات کو سریع سے خارج کر دیا ہے ڈاکٹروں کی ٹیم نے ساف طور پر کہا ہے انجلی نے کوئی نشا نہیں کیا ہوا تھا اور یہ باتیں ندھی نے بھی کہیں ہیں کہ وہ بہت نشے میں تھی میڈیکل سائنس ستے بتا رہا ہے ندھی لڑکی بھی گلت بول رہی ہے تیز کا میڈیا تو پہلے سے ہی بکا ہوا ہے پیلیت پریوار کی مانگ ہے کہ اس پورے گھٹنا کرم کی جاچ سی بی آئی جاچ کے دوارہ ہونی چاہیے پانچ دوسیوں کو پولیس حراست میں رکھا ہوا ہے لیکن جس پرکار سے ہیدر آباد کی اندر نیائے دینے کا کام کیا گیا تھا بھیم سینہ کی مانگ ہے اسی پرکار ان پانچوں لوگوں کو سرے آم انکاؤنٹر ان کا کیا جائے جس سے دیش کی بیٹیاں سرکشت ہونے کا ایک گرب محسوس کر سکیں میں موڈی سرکار سے اور خاص طور سے دیش کے گرہ منتری سے کہنا چاہوں گا سرم کرو شرم کرو دلی کے اندر بیٹھے ہوئے گجراتیوں شرم کرو کتنی بار آپ لوگوں نے جھوٹ بول کر کے اس دیش کی جنتہ کو گمراہ کرنے کا کام کیا ہے کم سے کم آپ شرم کرو کتنی بیٹیوں کو یہ دیش قربان کرے گا کچھ تو شرم کرو اگر آپ سے دیش نہیں سنبھل رہا ہے سرکشن نہیں دے پا رہے ہیں تو اپنے پدوں سے استیفہ دے دو استیفہ دینا بھی کوئی نئی بات نہیں ہوگی بہت لوگوں نے اس سے پہلے استیفے دیئے ہیں بھیم سینہ اس پھورے پرکرن کی سی بے ایجاج کی مانگ کرتی ہے دوشیوں کو تتکال سجا ملے ان کا انکاؤنٹر ہو پیڑیت پریوار کے سدسے کو سرکاری نوکری دو کروڑ روپے کا موابزہ ان کو ملنا چاہیے یہ ہماری دلی کی سرکار سے اور دیش کی سرکار سے مانگ ہے اس مانگ کو تیردہ کے ساتھ اس کو مانا جائے جس سے کی بہجر سماج مانے کی ہاں یہ نیائے ہوا ہے اور ان دوشیوں کو ان دوشیوں کو ایک ہی سزا ملنے چاہیے جو سزا ہیدر آباد میں پولیس کے دوارا دی گئی تھی سزا ایموت ان کا انکاؤنٹر دیش کی جنتہ اور دیش کی بہن بیٹیاں مانگتی ہیں انکاؤنٹر تو انکاؤنٹر ان کا انکاؤنٹر ہونا چاہیے کیونکہ ایسے لوگ اس دیش کے لیے اس سماج کے لیے اس بہن بیٹیوں کے لیے ناسورے زہر ہیں اور زہر کو ہمیشہ سماپت کرنا ہی ہماری پراتھ مکتا ہے جائے بھیم جائے بھارت جائے سویدھان